پیر کامل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عمیرہ احمد کا شاکار ناول پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بالپائنٹ ہوتوں میں دبائے وہ سونچ میں پڑ گئی پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے خدر بے بسی سے مسکرائی بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا کیوں مشکل ہے جویریہ نے اس سے پوچھا کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا وہ دونوں آڈیٹوریم کے اقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی ایف ایسی کلاسس میں آج ان کا آٹھوہ دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے اقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھی نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ امامہ نے خدر حیرانی سے اسے دیکھا اور سونچ میں پڑ گئی پہلے تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ نے جواب دینے کے بجائے اُلٹا سوال کر دیا پہلے میں نے پوچھا ہے تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے جویریہ نے کردن ہلائی اچھا ٹھیک ہے مجھے اور سونچنے دو امامہ نے فوراں ہار مانتے ہوئے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش وہ بربڑ آئی ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو اس نے کہا کیوں جویریہ ہسی بس پچاس سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے کم سے کم سو سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں اور پھر اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی اس نے مونکھلی کا ایک دانہ مومیٹ ڈالتے ہوئے کہا اچھا اور جویریہ نے کہا اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں سب سے اچھی آئی سپیشلسٹ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا اچھا اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو جویریہ نے کہا آخر یہ میریٹ اور خسمت کی بات ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میریٹ پر ہر صورت میں آؤں گی پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھیجوا دیں گے پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو ہو ہی نہیں سکتا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے impossible امامان خطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانا مومے ڈانا زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا کچھ بھی ہو سکتا ہے فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کروگی کیسے ریاکٹ کروگی امامان اب سونچ میں پڑ گئی پہلے تو میں بہت رو ہوں گی بہت ہی زیادہ کئی دن اور پھر میں مر جاؤں گی جو ایریا پہ ایک پیار ہسی اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤگی ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی سارے پلان سی میڈیکل کے حوالے سے ہوں اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باخی رہے گا کیا یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی تم یہی سمجھ لو تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے لمبی زندگی پانا نہیں تم کہہ سکتی ہو اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے خودکشی کرو گی یا تبعی موت جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تبعی موت ہی مرو گی خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی امامہ نے لاپرواہی سے کہا اور اگر تمہیں تبعی موت نہ آ سکی تو میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی نہیں مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکوں گی وہ یقین کے ساتھ بولو تم جس خدر خوش مزاج ہو میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی لکھ فنی جویریہ نے اس بار اس کا مزا خودانے والے انداز میں کہا تم اب میری بات چھوڑو اپنی بات کرو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا رہنے دو کیوں رہنے دو بتاؤ نہ تمہیں برا لگے گا جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا مجھے کیوں برا لگے گا جویریہ خاموش رہی ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی امامہ نے اپنا سوال دھو رایا بری لگے گی جویریہ نے مردھم آواز میں کہا آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی امامہ نے اس بار خدرے الجے ہوئے انداز میں پوچھا کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں امامہ کو اچانک یاد آیا جویریہ ہز دی نہیں زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا پہلیاں بجوانہ چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ امامہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا بادہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں جویریہ نے کہا اچھا میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لئے کسی بہت اہم چیز سے ہے رائٹ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جویریہ نے سر ہلایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لئے کونسی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی بتا دو جویریہ پلیس اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے اس نے منت کی وہ کچھ دیر سوچتی رہی امامہ اور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو میں برا نہیں مانوں گی امامہ نے سنجیدگی سے کہا جویریہ نے خدر چونک کر اسے دیکھا وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگھوٹی کو دیکھ رہی تھی جویریہ مسکر آئی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا وہ شوق تھی یا حیرت زدہ جویریہ اندازہ نہیں کر سکتی مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے موں سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے میں نے تم سے کہا تھا نا تم برا مانو گی جویریہ نے جیسے سفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی موئیز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے اس کے سامنے کھڑے بارہ سالہ نڑکے نے اپنی کھٹی ہوئی تی شٹ کے آستین سے اپنی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیننیس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری خوت سے موئیز کی ٹانگ پر دے مارا موئیز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے دو سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو موئیز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا اس ہفتے ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا موئیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناہ کھوش گوار رہے تھے ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے آج بھی یہ ہوا تھا وہ دونوں اسکول سے اکھٹے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درشتی کے ساتھ پیچھے ڈکی سے اس وقت اپنا بیگ کھچ کر نکالا جب موئیز اپنا بیگ نکال رہا تھا بیگ کھچتے ہوئے موئیز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی موئیز بری طرح تلمل آیا تم اندھی ہو چکے ہو وہ اتمنان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا موئیز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنچ کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا موئیز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی وہ تیز خدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑوں گا اس کے خریب پہنچتے ہوئے موئیز ایک بار پھر دہاڑا اس نے بیک کندے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا نکالوں گا تم کیا کرو گے ہاتھ توڑو گے اتنی ہمت ہے یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے موئیز اپنے کمرے کی طرف بڑا مگر اس کے بھائی نے پوری خوت سے اس کا بیک کھیستے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا نہیں تم مجھے ابھی بتاؤ اس نے موئیز کا بیک اٹھا کر دور پھیک دیا موئیز کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیک اٹھا کر دور اچھال دیا ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری خوت سے موئیز کی ٹانگ پر ٹھوکر مارے جواباً اس نے پوری خوت سے چھوٹے بھائی کے مو پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی اس نے موئیز کی ٹائی کھینچیتے ہوئے اس کا گلہ دبانے کی کوشش کی موئیز نے جواباً اس کی شٹ کو کالر سے کھیجا اسے شٹ کے پھٹنے کی آواز آئی اس نے پوری خوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی خیرو میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں موئیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو ماننے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا اس نے پوری خوت سے گھما کر اتنی برخ ربطاری کے ساتھ اس ریکٹ کو موئیز کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہیں سکا اس نے ایک کے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیئے اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتیال کے آلم میں باہر لاؤنج میں آ گیا کیا تکلیف ہے تم دونوں کو گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا تھا اور تم تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہو اس کی نظر اب اس کے ہاتھ نے پڑے ریکٹ پر گئی نہیں آتی اس نے بڑی دھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فانسلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا موئیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تم کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا شور بائی نور ایک عجیب سی مسکراہت کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر بھک کر اس نے موئیز سے کہا اگلی بار تم بیٹھ لے کر آنا ٹیننیس ریکٹ سے کچھ مزا نہیں آیا تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی موئیز کو اشتیال آ گیا تم اپنی ناک سنبھلو وہ یقیناں ٹوٹ گئی ہوگی موئیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا میسیس سمنتہ ریچرس نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھوڑا وہ اس وقت بھی بڑی بینیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا وقتاں فوقتاں وہ باہر سے نظریں ہٹاتا ایک نظر میسیس سمنتہ تو دیکھتا اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا اسلام آباد کے ایک غیر منتی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بیالوجی پڑھانے کے لیے آئی تھی وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی تیجنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہی اپنے سے پہلے بیالوجی پڑھانے والی ٹیچر میسیس میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہ نے کلاس کے ساتھ کچھ اتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بوٹ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا قرآنی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا کلاس میں اقدم خاموشی چھا گئی اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا میسیس سمنتہ ریچرٹ سے اس کی نظریں ملی میسیس سمنتہ مسکرائی اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لکچہ شروع کر دیا کچھ دیر تک انہوں نے اس طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھی جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لپنے میں مصور تھا اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا اس بار اس لڑکے کے ماتے پر بھی کچھ شکنے تھی ایک نظر میسیس سمنتہ کو ناغواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اس کا انداز اس خدر توہین آمیز تھا کہ میسیس سمنتہ ریچرٹس کا چہرہ سرخ ہو گیا سالار تم کیا دیکھ رہے ہو انہوں نے سختی سے پوچھا نَثِنگ ایک لفظی جواب آیا وہ اب چکتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا تمہیں پتا ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں خوف سو اس نے اتنے رود انداز میں کہا کہ سمنتہ ریچرٹس نے ایک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا مار کر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو انہوں نے سونج کے ساتھ رائٹنگ بورٹ کو ساف کرتے ہوئے کہا ایکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمنتہ ریچرٹس کو دیکھ رہا تھا جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورٹ سے آخری نشان ساف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا تیز خدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برخ رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورٹ پر ڈائیگرام بنانے لگا پورے دو منٹ ستاون سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمنتہ ریچرٹس نے اچھالا تھا اور سمنتہ کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا میسیس ریچرٹس نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورٹ پر تین منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائے جانے والی اس لیبلڈ ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے دس منٹ لیے تھی اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی وہ کہیں بھی معمولی سے غلطی بھی نہیں ڈھون سکی کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن مور کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی کون ہے امامہ میں ہوں دروازہ کھولو وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اندر خاموشی چھاگئی کچھ دیر بعد دروازے کا لاکھ کھلنے کی آواز سنائی وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو بھما کر دروازہ کھول دیا امامہ اس کی جانب پشکی اپنے بیٹ کی طرف پڑی تمہیں اس وقت کیا کام آ پڑا ہے مجھ سے آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا ابھی تو دس بجے ہیں وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا بس نیند آ رہی تھی مجھے وہ بیٹ پر بیٹھ گئی وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا تم رو رہی تھی بے اختیار اس کے مو سے نکلا امامہ کے آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی اور وہ اس سے نظرے چھرانے کی کوشش کر رہی تھی نہیں رو نہیں رہی تھی بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی کہیں بخار تو نہیں ہے اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا بخار تو نہیں ہے پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی میں لے چکی ہوں اچھا تم سو جاؤ میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے وسیم نے خدم باہت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا امامہ نے اسے روپنے کی کوشش نہیں کی وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا بیٹ پر آندھے مو لیٹ کر اس نے تکیہ میں مو چھپا لیا وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی تیرہ سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا جب طیبہ نے اندر جھانکا بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئی یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اندر آتے ہی کہا ٹی وی دیکھ رہا ہوئی اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائی ٹی وی دیکھ رہا ہوں فار گوٹ سیکھ تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں تیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا سو وات اس لڑکے نے اس بار کچھ خبگی سے کہا سو وات تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے نہ کہ یہاں اس بےہودہ شو کے سامنے تیبہ نے ڈانٹا مجھے جتنا پڑنا تھا میں پڑ چکا ہوں آپ سامنے سے ہٹ جائیں اس کے لہجے میں نہ گواری آ دے پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو تیبہ نے اس طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا نہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہ اندر جا کر پڑھوں گا میری سٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی سٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے اسٹیپ آسائیڈ اس نے تیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بات دمیزی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کر دی تیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی ابھی بات کر لے کیا ہوگا پاپا کیا کر لیں گے جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ تمہارے سالانہ انتہان ہے تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا تیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا میں کوئی دو چار سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں اس لیے یہ تھرٹ کلاس خسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں ایکزیمز ہو رہے ہیں اسٹیڈیز پر دھیان دو اس وقت تمہیں اپنے نئے کمرے میں ہونا چاہے میں تمہارے پادر سے بات کروں گی وہ بات کرتے کرتے غصے میں سوفے سے اٹھ کھڑا ہو گیا ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری خوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا طیبہ کچھ دیر تک بیبسی اور خپت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی فلومینہ فرینسس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر حال میں دوڑائی پیپر شروع ہونے میں ابھی دس منٹ باقی تھے اور حال میں موجود سٹوڈنٹس کتابیں نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے سفے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور استراب کا اظہار ہو رہا تھا فلومینہ فرینسس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھائے پچیس سٹوڈنٹس میں اس وقت وہ واحد سٹوڈنٹ تھا جو اتمنان سے اپنی کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے اہستہ یا ہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اتمنان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا فلومینہ کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا اپنے سات سالہ کریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا نو بچ کر دو منٹ پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایم سی کیوس پر اپنی اوبجیکٹیو پیپر تھمایا تیس منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا نو بچ کر دس منٹ پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام سٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینہ فرانسس کی طرف جا رہا تھا فلومینہ فرانسس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی تیس منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ آٹھ منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا پیپر کو دوبارہ دیکھ لو انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا وہ جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا میں دیکھ چکا ہوں وہ اگر اسے ایک بار پھر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپرس لے کر جا کر اپنی کرسی کے ہتے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا انہیں یاد نہیں تھا کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا اور وہ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھوننا بہت مشکل کام تھا انہوں نے ایک ہلکی سی مسکرہت کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا تم جانتے ہو سالات میری زندگی کی سب سے بڑی تمنہ کیا ہے انہوں نے پیپر پر نظل دعا دے ہوئے کہا کہ میں تمہیں تیس منٹ کا پیپر تیس منٹ کے بعد سبمیٹ کرواتے ہوئے دیکھوں وہ ان کی بات پر خفیف انداز میں مسکر آیا آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے مام اگر میں یہ پیپر پت ایک سو پچاس سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں نہیں میرا خیال ہے ایک سو پچاس سال کی عمر میں تم یہ پیپر دس منٹ میں کرو گے اس بار وہ ہسا اور واپس مڑ گیا فلومینہ فرانسس نے ایک نظر اس کے پیپر کے سخات کو الٹ پلٹ کر دیکھا سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گوائے گا زیرو سلمہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گپ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا یہ کیا ہے ماما تم تو مارکٹ گئی تھی شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں ہاں امی مجھے کتابیں ہی لینی تھی مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے کسی کو تحفہ دینا ہے وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری اس کی سالگیرہ ہے اسی کے لیے خریدہ ہے کاریئر سرویس کے ذریعے بیجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ میں وسیم کو دوں گی وہ بھیجوا دے گا نہیں امی میں ابھی نہیں بھیجواوں گی ابھی اس کی سالگیرہ کی تاریخ نہیں آئی سلمہ کو لگا جیسے وہ ایک دم گھبرا گئی ہو انہیں حیرانی ہوئی کیا یہ گھبرانے والی بات تھی تین سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں اور ان کے شوہر حاشم کو وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکرمند تھی اور حاشم ان سے زیادہ مگر پچھلے تین سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے خاص طور پر ازجد سے اس کی نزبت طے کر کے وہ جانتی تھی امامہ ازجد کو پسند کرتی ہے اور صرف وہ ہی نہیں ازجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ازجد سے نزبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے وہ پہلے ایسی نہیں تھی مگر اب وہ اسکل جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی میڈیکل کالج کی سٹوڈنٹ ہے پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس سلمہ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھی جبکہ دو بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے سلمہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لی وہ چھوٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مرکوز رہتی پتہ نہیں یہ ساجید کہاں رہ گیا جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاؤ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئی یہ نیوئیئر نائٹ تھی نیا سال شروع ہونے میں تیس منٹ باقی تھے دس لڑکوں پر مشتمل چودہ پندرہ سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے دو گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سرکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درد تھے وہ لوگ ایک گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے جا رہے تھے اپنی بائکس پر سوار مختلف چکر لگا رہے تھے ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتن فوقتن جلا رہے تھے پونے بارہ پر وہ جن خانے کے باہر موجود تھے جہاں پر پارکنگ لانچ گاڑیوں سے بھر چکا تھا گاڑیاں ان لوگوں کی تھی جو جن خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے ان لوگوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جن خانے کے ممبر تھے وہ لڑکے اندر پہنچے تو گیارہ بچ کر پچپن منٹ ہو رہے تھے چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھی اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رخص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی جس کا احتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جن خانے کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک دوفانِ بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اسی دوفانِ بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے پندرہ سالہ وہ لڑکا بھی دس لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا ڈانس میں اس کی مہارت خابلِ دیت تھی بارہ بجنے میں دس سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئی اور ٹھیک بارہ بجنے لائٹس ایک دم دوبارہ آن کر دی گئی اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اپ شور اور خوشی کے خیخہ ہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھی چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہون بجا رہے تھے انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کے ونڈ سکرین پر دے مارا ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کے ونڈ سکرین چور چور ہو گئی وہ لڑکا اتمنان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا سکرین پر موجود اسکور میں کوئی خاصا اضافہ نہیں ہو رہا تھا شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیب کرنی تھی سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا مگر وقتن پہ وقتن نظر اٹھا کر ٹی وی سکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدو جہد میں مصروف تھا ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میس پر رکھ دی پھر مو پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میس پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر سکرین کو دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانسز جائے کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھلنے کی تیاری کر رہا تھا کیا پرابلم ہے کامران سالار نے کامران کو مخاطب کیا ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے کامران نے بیزاری سے کہا اچھا مجھے دکھاؤ اس نے سوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا کامران نے دیکھا پہلے بیس سیکنڈ میں ہی سالار اسے جس سپیڈ پر دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک بچکانہ چیز محسوس ہو رہا تھا ایک منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظر جمانا مشکل ہو گیا جبکہ سالار اس سپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا تین منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگا ٹکتے اور پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے ساتھ ہنسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہا تھا کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے ازجد کو الجھن ہونے لگی امامہ اتنی کمگو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لبس بولے تھے وہ اسے بچپن سے جانتا تھا وہ بہت خوش مزاز تھی ان دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ازجد کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی وہ بلا کی حاضر جواب تھی مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ ایک دم بدل گئی تھی اور میڈیکل کالیج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی ازجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ محتاط رہتی ہے کبھی وہ الجی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اسے اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہوری محسوس ہوتی اسے لگتا وہ جلد ازجلد اس سے چھٹکارہ پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا میں کئی بار سونستا ہوں کہ میں خامہ خاہی تمہارے لیے یہاں آنے کا تردد کرتا ہوں تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں عجیب نے ایک گہری سانس لے کر کہا وہ اس کے بالمقابل لاؤن چیر پر بیٹھی دور باؤنڈری وال پر چڑھی ہوئی بیل کو گھر رہی تھی عجیب کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر عجیب پر مرکوز کر دی عجیب نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ خاموش رہی تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دورایا تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امامہ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہ میں اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو میری بات کو جھتلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے میں غلط سونچ رہا ہوں اور ایسی بات نہیں ہے آپ غلط سونچ رہے ہیں امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس کا لہجہ اب اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا ازجد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا ہاں میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو اور میں واقعی غلط سونچ رہا ہوں مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں اس بار پہلی بار ازجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی بہت سی باتوں سے تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں ازجد کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تخریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں میں کر دوں گی وہ بلکل سنجیدہ تھی ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں تو تم جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو میں آپ کا کیا حال پوچھوں ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں میرے سامنے بیٹھے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے یہ فارمالٹی ہوتی ہے امامہ ارے آپ جانتے نہیں میں فارمالٹی اس پر یقین نہیں رکھتی آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں میں بلکل مائن نہیں کروں گی ازجد جیسے لا جواب ہو گیا ٹھیک ہے فارمالٹی اس کو چھوڑو بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے کچھ ڈسکس کر لیتا ہے اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے ازجد میں آپ سے کیا ڈسکس کروں آپ بزنس کرتے ہیں میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں آپ سے میں کیا پوچھوں سٹاک مارکٹ کی پوزیشن ٹرین بلش تھا یا بیارش انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہی ہیں اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبیٹ دی اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا یا آپ سے اناٹو میں ڈسکس کروں کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے دل کی دھڑکن باحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وول کا الیکٹرک شوق دیا جا سکتا ہے تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں اب ان کے بارے میں ڈسکسن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں تے کریں گے وہ میری سمجھ سے باہر ہے عزت کا چہرہ سرخ ہو گیا اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہے انسان کی عزت نے خضر کمزر لہجے میں کہا نہیں پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہے امامہ نے خطیت سے سرحلاتے ہوئے کہا پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے امامہ نے اس کی بات کار دی پہلے کی بات چھوڑے اب میں وقت ضائع کرنا افرڈ نہیں کر سکتا حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے آپ بزنس مین ہو کر اتنی میچیور اور ایموشنل سونچ رکھتے ہیں آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے عزت کچھ بول نہ سکا ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے الٹفاتی بے نیازی ناراضگی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا وہ ایک لمحے کے لیے رکھی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں ہم مارڈن ایج کی پیداوار ہیں نہ میں کوئی ہیر ہوں نہ آپ رانجے کے خبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سرے انجام دے سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملے یا نہ ملو باتے کرے یا نہ کرے ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اگر ازجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا ان دونوں کی عمر میں آٹھ سال کا فرق تھا مگر اس وقت پہلی بار ازجد کو یہ فرق اٹھارہ سال کا محسوس ہوا وہ اسے اپنے سے اٹھارہ سال بڑی لگی تھی دو ہفتے پہلے وہ انیس سال کی ہوئی تھی مگر اس وقت ازجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ تین عید سے سیدھی ادھر عمری میں چلی گئی تھی اور خود وہ ایک بار پھر پری ٹین میں آ گیا تھا وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ازجد کے چہرے پر نظریں جمائیں اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی ازجد نے کرسی کے ہتے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگھوٹی کو دیکھا اور کھنکار کر اپنا گلہ ساف کرنے کی کوشش کرنے لگا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے ازجد میں آپ کو اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ازجد کا دن نہیں تھا ازجد نے اعتراف کیا اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹومی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے امامہ کے لہجے میں لاپروائی کا انصر واضح تھا تم کو میری بات بری لگی ہے بلکل بھی نہیں میں کیوں برا مانوں گی اس کے لہجے میں موجود حیرت کے انصر نے ازجد کو مزید شرمندہ کیا شاید میں نے غلط بات کی ہے شاید نہیں یقیناً اس نے تین لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے تمہارے حوالے سے ازجد نے ایک گہرہ سانس لے کر کہا امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی شاید اسی لئے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے وہ اس کے چہرے پر نظرے جمعے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا اور ایک دم بھی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھے اس کی بات نہیں سن گئی ازجد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے ہی باتیں کر رہا تھا ایک بہت بڑی کوٹھی کے اخب میں موجود ٹیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی باہر موجود کوئی بھی شخص ٹیکسی کے اندر موجود لوگوں کے خوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا لیکن وہ ٹیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیران کن خوت برداشت کی وجہ جان جاتا ٹیکسی کے اندر موجود چھے لڑکے جس حالت میں تھے اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک کی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا اور جہاں تک ساتھوے لڑکے کا تعلق تھا تو وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا ٹیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئے کے مرگولوں اور عجیب حسم کی بو سے بھرا ہوا تھا خالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈپے اور ڈسپرزیبل پلیٹیں چمچے بھی پڑے تھے خالین پر کھانے پینے کی بچی کچھی چیزیں اور ہٹیاں بھی ادھر ادھر پھیکی گئی تھی سوفٹ ڈرنگ کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھی کچھپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کچھپ خالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی وہ ساتھ لڑکے اسی خالین پر ایک دوسرے سے کچھ فانسلے پر براجمان تھے ان کے سامنے خالین پر بیئر کے خالی کینز کا ایک دھیر بھی لگا ہوا تھا اور تفریقہ یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا تھا اس وقت وہ ان ڈرکس کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا پچھلے دو ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈوینچر کے لیے اکھٹے ہوئے تھے اور ان تین معاقے پر وہ چار مختلف قسم کی ڈرکس استعمال کر چکے تھے پہلی بار انہوں نے وہ ڈرک استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی دوسری بار انہوں نے جو ڈرک استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک سکول پلو کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلپ سے خریدی تھی اور اس بار وہ جو ڈرک استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹریپ پر راولپنڈی کی ایک مارکٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی تینوں مواقع پر انہوں نے ان ڈرکس کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا اس وقت بھی ان سات لڑکوں میں سے چھے لڑکے پوری طرح نشے میں تھی ان میں سے ایک ابھی بھی کامتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرک کو سونگنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ دو لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی ٹوٹی گفتگو کر رہے تھے صرف ساتھوہ لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا اس لڑکے کا چہرہ پیمپلز وہاسوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ ٹنگ ڈوری میں تین چار دامبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پرے ہوئے تھے ایلوز پریسلے سٹائل کے کالرز والی ایک چیکٹ ڈاگ گلو شیٹ کے ساتھ ایک بےہدہ سی سرمائی جینز پہنے ہوئے تھا جس کے دونوں گھنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا اس نے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچٹی نظر داری اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈیبیا میں موجود باقی ڈرگ کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے سٹراغ کے ساتھ اسے سونڈنے لگا کافی دیر بعد اس نے سٹراغ کو ایک طرف پھیک دیا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا دوسرے ہی لمحے اس نے برخ رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانے تھوکا ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالیٹی کی تھی اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و ہواس میں تھا اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا ایک دو منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس خالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھوٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقے کو ساپ کرنے کی کوشش کی کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا دوسرا چھے لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح کارپیٹ پر آندھے سیدھے پڑے تھے مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا کین میں موجود بیئر کے گھوٹ لیتے ہوئے وہ پرسونچ انداز میں ان سب کو دیکھتا رہا اس کی آنکھیں اب متورم ہو رہی تھی مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہو رہا تھا پہلی دو بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھا رہا جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھوٹ ہوئے تھے رات کے پچھلے پہر وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بوہ سے اب پہلی بار وہ علجنے لگا اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا اپنی لڑکھڑاہت پر خابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ والٹ اور کریڑٹ کارٹ اٹھائے پھر آگے بڑھ کر اس نے سٹیریو کو بند کر دیا اپنی متورم اور سرک آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف پڑ گیا ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جوگر سپیں اور ان کے تسموں کو ٹکنوں کے گھت لپیٹ کر گرہ باندھ پھر دروازے کا لفت کھول کر وہ باہر ہنکل گیا روشنی سے ایک دم وہ کوریدور کی تاریکی میں آ گیا تھا اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا انیکسی کی سیڑیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی میسی سنی بایا ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہور پر رکھا اس کی انگلیاں چپ چپانے لگی تھی اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا اس کی پوروں پر خون کے خطرے لگے ہوئے تھے اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹھلتے ہوئے اندر سے ایک رومال برامد کیا اور اپنی پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنے ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چپتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے کھکار کر اپنا گلہ صاف کرنے کی کوشش کی اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی وہیں کھڑے کھڑے اس نے دو تین بار نیچے تھکا اور ایک بار پھر سڑیاں اترنے کے لیے خدم بڑھایا وہ ایک دم ٹھٹک گیا اس کے ناک میں عجیب سی سنسنہ ہٹ ہوئی اور پھر ایک دم کوئی چیز پوری خوت سے بہنے لگی وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا ماربل پر پسلتا ہوا خون وہ اسے دی دیکھتا رہا کولک کلد میں تخصیم انعامات مناخت کی جارہی تھی سولہ سالہ سکندر بھی انڈر سکسٹین کی کیٹیگری میں سیون انڈر پار کے سکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی راوپی وصول کرنے کے لیے موجود تھا سکندر عثمان نے سالہ سکندر کا نام پکارے جانے پر ٹالیاں بجاتے ہوئے اس ٹریکی کیبینٹ کے بارے میں سوچا جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں سالہ کو ملنے والی شیلز اور ٹرافیز کی تیداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا ٹرافیز شیلز اور سٹیفیکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا ایک سے پچاس آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن تھا بھی نہیں پخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان میں دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا یہ گولف میں اس کی تیرہوی اور اس سال کی چوتھی ٹرافی ہے ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے حدر ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا جس کی نظریں اس وقت مہمانیں خصوصی سے پرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھی صرف گولڈ کا اور کیوں وہ تم اچھی طرح جانتی ہو سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی ہے آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹروفی ہوتی سکندر عثمان نے بیٹے کو دوسر دیکھتے ہوئے کچھ فقریہ انداز میں دعویٰ کیا سالار اب اپنی فسید کے اعتراف میں موجود دوسری فٹوں پر اندامات حاصل کرنے والے سو ہاتھ ملانے میں مصروف تھا ان کی بیٹے کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا اسے دو ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر اٹھارہ ہول پر کھیلا جانے والا گولف کا میچ یاد آیا رخ میں اتفاخن گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا اس نے زبیر کو مہمبے حیرت کر دیا وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اٹھارہ ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا رف سے کھیلے جانے والی اس شارٹ نے اگر اسے مہرووے حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پھٹرس نے اسے دم بخود کر دیا تھا گین کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلپ کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن مور کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہول کے درمیان موجود فانسلے کو مابا تھا اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے سالار کو دیکھا آنکھ سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہی زبیر نے مرکز بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کو دیکھا جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھا رہا تھا ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا زبیر نے استہزائیہ انداز میں کلپ کے کیڈی کو پوچھا ہاں صاحب ورنہ بول کبھی رفت میں نہ جاتی کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے سات سال سے یہاں کھیل رہی ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے ہیں کیڈی نے زبیر کی معلومات میں مزید اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرہ رہی اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف میں تمہیں اس ویکنڈ پر ٹی اے اور ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں انہوں نے سالار کے خریف پہنچ کر ہلکے پھل کے انداز میں کہا سالار اس کو آیا کس لیے میرے بحاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھلنا میں اس بار الیکشن میں اس سے ہارا ہوں مگر وہ اگر کسی سے گولف کا میچ ہار گیا تو اسے ہرٹ اٹیک ہو جائے گا اور وہ ایک بچے کے ہاتھوں میں سو لیٹس سیٹل دی سپورٹ وہ اپنے بھائی کی بات پر حسن کی مگر سالار کے ماتھے پر چند بل میرا خیال ہے انکل مجھے کل آپ کے ساتھ اٹھارا ہولز کا ایک اور گیم کھیل نہ پڑے گا